کہ ہمیں کوئی بھی مارتا رہے ہمیں بھارت مارتا رہے ہمیں رو مارتی رہے ہمیں مساعد مارتی رہے ہمارے اندر جہشت جردی کی وارداتے کرتی رہے ہم اتنے اتنے سیاسی طور پر اتنے بیک ورڈ ہوئے ہیں ہماری پبلک بھی جو ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سی دشمن ایجنسیاں کے خلاف کر رہی ہیں اور کون لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم پھر بھی کہتے ہیں آؤ ہمیں مارو ہمارے اوپر ظلم کرو ہم خوش ہوں گے ہم تعلی بجائیں گے ہم آپ کو بیک کریں ہماری پبلک کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہے مسئیبت کی ماتی ہے یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ حجید کمار ڈیول ایک سیاسی لیڈر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس سے وہ جو نواز شریف کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس سے گلے مل رہا ہے اور انڈیا میں وہ کہتا کہ میں پاکستان کے اندر لوگوں کو ماروں گا تو کیا پاکستان کی پبلک کے اوپر یہ نہیں ہے یا اس کی پارٹی کے باقی جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی اوپر یہ قدرہ نہیں آئی تو جاتی کہ آپ اپنے جو اپنے جو لوگ ہیں آپ جو اپنے معوام ہیں ان کی جان بچائے ان کی جو معوام کی انٹریس کا خیال ہے ذمہ داری جو ہمارے یہاں حکمرانوں کی ہے وہ بھی برگیڈیا صاحب اس سے زیادہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہوگا تو پھر ہی معاملات بڑا ایک اہم معاملہ ہوا پاکستان بار بار یہ بات کرتا آیا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شعبے کے اندر کہیں بھی کوئی ترقی ہو رہی ہے تو فوری طور پر بھارت کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے اندر مختلف طریقے سے راکن نیٹوک کو ہلانے چلانے کی کوشش ہوتی ہے ابھی نیوزیلنڈ کا دورہ ہو یا اس سے پہلے کلپوشن یادیف کا معاملہ ہو سی پیک کے معاملات ہو یا کراچی کے اندر یا پاکستان کے مختلف شہروں میں امن کی صورتحال ہو راکن نیٹوک کہیں نہ کہیں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ پاکستان بارہا کہتا رہا انٹرنیشنل فارم پر بھی کھیل کا میدان ہو یا سی پیک جیسی کوئی ترقی ہو یہ بھارت کیوں پاکستان میں چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی انوالمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اتنا بڑا ملک ہے پاکستان سے خوف کیا رہتا ہے اسے یہ تو اسٹیبلش ہے کہ بھارت پاکستان کو ترقی کرتے بھی لیکھنا نہیں چاہتا اور پاکستان چند دنیز معاملات میں مضاقرات بھی کرتا ہے اب یہ اس قسم کی جو فیک میل چلا کر اور پوری دنیا میں پاکستان کے لیے مشکلات کھیل کے میدان میں بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو کھیل سے بھی کھلوار چلے ٹھیک ہے فوج ٹو فوج تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بورڈر پہ بڑی در اندازہ ہوتی تھی ادھر بھی سر یہ کچھ ہے تو یہ بات یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایڈیولوجیکل ہی ان کو وہ بلیک میل کرتے ہیں کچھ ایٹسٹیٹی پہ بلیک میل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بھی تو بہت قسم کے دو نمبری قسم کے لوگ موجود ہیں نا جو ہر جو موٹیو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس حالات میں دو وجہ آتا ہے کہ بھارت یہ کیوں کرتا ہے پہلی وجہ ہی ہے کہ پاکستان اس کا کاؤنٹر نہیں کرتا کاؤنٹر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان بھی بھارت کے اندر اسی ستم کی اس قسم کی ایکٹیوٹیز اگر شروع کر دیں پاکستان بھی اگر اس قسم کی ایکٹیوٹیز شروع کر دیں اور پاکستان بھی بھارت کے اندر جو ہے وہ اپنا کسی طریقہ سے دہشت گردی کی کاروائیاں یا کشویر کے اندر آپ انٹرپریرز یا جو بھارت کی فورٹ لائز اوپر ہے ستیزگڑ وغیرہ وہاں بھی پاکستان بھی اگر اتیار دے رہے شروع کر دیں پاکستان کے پاس کی پیشتی تو ہے کرنے کے لیے کوئی زیادہ افرٹ تو نہیں چاہیی ہوتی لیکن پاکستان ایک اخلاقی موریل گراؤنڈ پر کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے بارہ ہم نے کہا ہے کہ ہم پاکستان ملک کے انٹرنل معاملات داکھلت نہیں کرتے اور نہ ہی ہم لوگوں کی جانوں کو جائے ہیں اب ایک تو یہ وجہ ہے آپ نے گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں کبھی گبرانہ نہیں ہے کہہ جاں بھوش آسٹریلیا انڈیا جاپان مل کر کیا پلاننگ کرنے والے ہیں جلزہ بھی کیا سٹریٹیجی بنانے والے ہیں رسول اللہ رحمہ رحیم دیکھیں ہمیشہ ابجیکٹیف دو ہے وہ امریکہ سیٹ کرتا ہے اور امریکہ کا طرف کیا سلسلہ رہے تو وہ اپنی الائنس تیار کرتا ہے اپنے ساتھ اتحادی جوڑ دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس سے اس کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور اس کو ہی کمائت حاصل ہو جاتی ہے ساتھ وہاں پر جو اخراجات ہیں وہ بھی شیئر ہو جاتے ہیں تو امریکہ کو ہی پرابلم ہوئی ہے چائنہ سے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ کی اکانومی اگلے ایک دو سال میں امریکہ سے زیادہ بڑی ہو جائے گی اور پھر جب اکانومی اس کی بڑی ہوگی تو دنیا میں انفلنس بھی اسی کا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈالر کی بجائے یوان میں دنیا کو دعوت دیں کہ جناب اس میں آپ ٹریڈ کریں یہ ریزرپ کرنسی ہوگی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ اس کا انفلنس جو ہے وائی ایم ایف میں مختلف اداروں میں بڑھ سکتا ہے یا اس کے مقابلے میں وہ اپنا ایک ادارہ کھول سکتے ہیں تو ان حضات اور ان چیزوں کی وجہ سے امریکہ خائف ہے کہ اس کا انفلنس جو ہے وہ پھر دنیا میں بڑھ کم ہو جائے آئے دیکھ رہے ہیں نا کمالیاتی اداروں پہ اجار اداری ہے امریکہ ایف ایٹی اپ لے لے آن آئی ایم ایف لے لے وہ بھی گول کو اس میں فس دیں امریکہ کی وجہ سے تو امریکہ یہ انفلنس نہیں چھوڑنا چاہتا ہے تو اس میں لازمان آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان اگر چائنہ کے ساتھ کڑا ہے اور امریکہ کے جتائین اس کی وجہ سے فوق ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ایکسیس دے رہے ہیں یہاں پہ تو آپ امریکہ کے دوستوں نہ ہو گئے امریکہ کا آج دشمن اگر چائنہ ہے تو آپ اس کے سٹرٹیجک پارٹنر رہے ہیں اور اگر بھارت ہمارا دشمن نمبر ایک ہے تو وہ امریکہ کا سٹرٹیجک پارٹنر بن چکا ہے تو ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ان سے کہ جی طرح کوئی تھوڑا بہت ریلیشنشپ پڑھ کی جائے امریکہ سے لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ آج آپ بالکل ایک مخالف سمت میں پیٹھے ہوئے ہیں اور جنرل صاحب چونکہ اس اتحاد میں آسٹریلیا ابھی شامل ہے اور ابھی کس طرح سے یہ پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان کے سوفٹ ایمیج کو جس طرح نقصان پہنچایا ہے وہ تمام سب چیزیں ثبوت کے ساتھ سامنے آگئیں کہ اس میں انڈیا سے وہ ایمیل کی گئیں اور کس طرح سے پاکستان کی آئی ہوئی ٹیم کو واپس بھیجا گیا اور آنے والی ٹیموں کو بھی خوفزادہ کیا گیا تو اب ہم پھر اس کا مطلب یہ تو ہم تیہ کر لیں کہ آگے آسٹریلیا نے بھی نہیں آنا چونکہ دوہزار بائیس میں آسٹریلیا آنے والا تھا وہ اس اتحاد میں نرندر موڈی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے امریکہ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو ظاہر ہے ان ملکوں کے انفلوئنس میں رہ کر پھر وہ پاکستان آنے کی ہامی تو نہیں بڑھ سکتا یہ پوسیمیلٹی ہے کہ آسٹریلیا بھی نہ آئے کیونکہ یہ تحادی ہیں اور دوسری طرح یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان سب چیزوں کا تعلق افغانستان سے ہے افغانستان میں جو کچھ ہوا راج ان کو جانا پڑا وہ اس میں پاکستان کو کسی نے کسی طرح الزام تراشید پاکستان کو پر کریں گے وہ کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتہ کہ امریکہ میں کئی بیانات ان کے سینٹرز وغیرہ دے چکے ہیں کہ پاکستان تعلیمان کو سپورٹ کرتا رہے ان کو سیف ہیونز دیتا رہے تو امریکی جو بھی ساتھ ہیں بیٹر وید وہاں پہ وہ اندر ان کے پاس ساری دنیا کی سب سے اچھی ٹکنالوجی بڑی ان کی انٹیلیڈنس یہ کا ہر جگہ پہ کونے کونے پہ راج اور وہ اندر تھے ان کو نظر نہیں آیا لیکن یہ ایک نیریٹیو ہے انہوں نے اپنی ہار کا اپنی شکست کا اپنی ذلت کا ملبا کسی پہ تو ڈالنا ہے تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز رہے چھیک ہے جنرل صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں اتجاج کرتے کرتے وہاں تک ان کا پیشہ کیا جائے گا تو ناصر کیا صورتحال رہی جب واشنگٹن پہنچے نریندر موڈی کتنی بڑی تعداد میں سکھ جمع تھے کیا وہاں پر موڈی کے خلاف نارے لگائے گئے کیا صورتحال رہی جی ارباب تینکیو دیکھیں جیسے کہ ایک سکرٹ تھا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایک خوکی وہاں پہ پہ پہنچے گی اس سے کمیلیٹی کی جو دوسرا دیڑھ سال سے جو ہے وہ کسیتان جو مومنٹ چل دی اس کی اس کو سپورٹ نہیں یہاں پہ لگتا جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں آپ نے پیشنے سال بھی دیکھا بڑے بڑے مظاہرے ہوئے یہاں پہ کانسلٹس پہ تو یہ ان کے لیے بڑا اچھا ایک موقع تھا کہ نارے دن بودی جب آ رہے ہیں واشنگسن میں تو مظاہرہ کیا جائے اور ان میں ایک سلوگان بھی دیا ہے یہاں پہ سکھوں نے زفا اس کی کمیلیٹی میں کہ from white house to united nations آج تو white house میں جاتا ہے کو پتہ ہے کہ اس پر ایک بڑے مظاہرے کی تیاریے شروع ہیں کیونکہ ملاقات ہے وائدن کے ساتھ اس کے بعد ایک وارڈ میٹنگ ہے آفٹرنون میں دو میٹنگ ہیں white house کے اندر موڈی کی ایک تو وارڈ کے ساتھ دو نو میٹنگ کے جب دو رہی ہوں گی تو ایک بہت بڑی تعداد white house کا کراو کر سکھوں کی کمیلیٹی اس وقت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہم توڑی داری بات موٹے جیس بھی ایک بہت بڑی تعداد اس کے بعد یونیٹ نیشن نے کلے میں کال دی ہے اور ناصر یونیٹ نیشن میں سکھ کمیونیٹی کل آ رہی ہے پاکستان جو کمیونیٹی ہیں یہاں پر سپیشل جو کشمیری جو کمیونیزیشن انہیں مل کے جو پروٹیس جو ہے وہ کمیونیز ناصر اسی طرح آپ کو لے کر رہا ہے کہ سکھ فور جسٹس نے تو یہ اتجاج کی کال دی ہے کشمیر کمیونیٹی بڑی تعداد میں امریکہ میں موجود ہے تو وہ بھی اس طرح اپنے لوگ کو موبلائز کر رہے ہیں اور اس طرح کوئی اتجاج ان کی جانب سے پلان ہے یہ جیزی ارباب اس طرح کے حالے سے کل جو ہے سبتہ ازاد کشمیر جو ہیں بیشتر ستان ممود یہاں پر تشکل آئے اور انہیں کافی موبلائزیشن کیے کل سے کافی ان کا شیدیل تیزی رہا ہے بہت سرے لوگ نے ان سے ملاقات کی اور اس طرح دیکھیں ساری جو تنظیمیں ہیں اس موقع جتنی بھی کشمیر کاؤس کے لیے جو کام کر رہی ہیں وہ اس طرح ایک پلائک فرم پر کٹی ہوگی پہلی یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر مظاہرے ہوتے تھے لیکن کوئی ایک تنظیم مظاہرہ کرتی اس طرح پر دوسرے تنظیم تو ہاں کم از کم جو ایسٹیمیٹ مجھے دیا گیا یہاں پہ مسئلی فلسیموں کے جانے سے جو میں ڈیٹیکٹ اٹک کروں کہ نیویرک پہ کم از کم کل ایک ہزار سے دو ہزار لوگ اکٹے ہوں گے اور یہاں پہ اگر دو چار سو لوگ پہ اکٹے ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اکوائن اکٹے ہوگے تو یہ اس کیزل آرڈ ہو جائے گا جو کچھ بول رہے ہوں گے موڈی اس کے گیز جو کچھ ہو رہا ہوگا پروٹیٹ نہ صرف یہ مسلمان کشمیریوں کے جانے سے چھیک ہے تو اس کا مطلب یہ بڑا موثر احتجاج جلو کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے بڑا پیغام جائے گا نا سکتا موقع دیجئے گا میں جنرل صاحب کو بھی دوبارہ کفتگو میں شامل کروں جنرل صاحب یہ جا رہے ہیں احتجاج تو یہ بڑا ہونے جا رہا ہے اور اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن ایسے موقع پر پرامیرسر امران خان کو بھی یوین کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کرنا ہے اس خطاب کی اب آپ کتنی اہمیت دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ مسئلہ کشمیر کو کھل کر پوری دنیا کے سامنے لا چکے ہیں وہاں کے تمام مسائل سے متعلق وہ بات کر چکے ہیں آج کے ان کے خطاب کی کتنی اہمیت ہوگی دیکھیں جو بہت ہی اہم مخائر ہیں اس وقت جس سے دنیا نوضہ آتما ہے وہ افغانستان کا ایشو آپ کے سامنے چائنہ کا ایشو ہے یا آپ دیکھ لیجئے ہمارے لیے کشمیر کا ایشو بھی ہے تو ان موضوعات پہ اگر پرائم نیسٹر بات کریں گے اور ریالیٹیز کو سامنے رکھ کے بات کریں گے تو یہ بہت اہم ہوگا کیونکہ دنیا سننا چاہے گی چائنہ کے بارے میں بھی دنیا سننا چاہے گی افغانستان کے بارے میں بصر چائنہ کے بارے میں اگر پرائم نیسٹر ایکسٹانس لیتے ہیں کہ چائنہ کی جو ترقی ہے وہ ایک پور امن ہے اور وہ دنیا میں بیار زندگی ہر طبقے کا بڑھانا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں ایک میوچل پور امن طریقے سے تجازہ سے تو اس کے خلاف بڑی اس کو بڑا سامنے رکھا جائے گا اسی طرح افغانستان میں طالبان کا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ طالبان امریکہ کے پارٹنر ہو سکتے ہیں امن کے لیے تو یہ بھی ایک بڑی مختلف قسم کی سٹیٹمنٹ ہے پرائم نیسٹر کو اس پر تھوڑا مضاحت دینی چاہیے یا یہ کہ وہاں پہ جو انسانی علمیہ بن رہا ہے اس کے لیے امام عالم کو آگے آنا چاہیے وہ کیا کرنا چاہیے تو بہت سارے ایسے ایشوز جو آدمی سطح میں بہت آہم ہیں اور ہم اس خطے میں موجود ہیں پرائم نیسٹر بڑا اتھاریٹینیان طریقے سے اتھاریٹی ان پر بات کر سکتے ہیں